اس لیے لوگو آپ کان کھول کر کے سن لیں اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ ایسے داخل ہو جاؤ اور دنیا والوں کو بتا دو ہم جان تو دے سکتے ہیں اولاد قربان کر سکتے ہیں ہم جائیدات تو دے سکتے ہیں ہم اپنے جان سنا کر سکتے ہیں لیکن اگر اسلام پر آنچ آئے گی ہم اس کو گوارہ نہیں کر سکتے ہیں ہم اسلام سے اپنے دل و جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں وہ اسلام جس کو حضور نے سیچا وہ اسلام جس کو حضور نے لاکر کے دیا وہ اسلام جس سے محبت کرنے کے لیے حضور فرما گئے وہ اسلام جس سے محبت کرنا ہمارا پیشہ ہو جانا چاہیے اے لوگو کیا آپ نے نہیں سنا کیا آپ نے نہیں دیکھا اور انگاباد کی سرزمین سے لشکر چلا کیوں چلا تھا ایک رامگیری شخص نے حضور کی شان نہ گستاخی کی تھی اور انگاباد سے وہ لشکر چلا کون تھا لشکر کا لانے والا امتیاز جلیل صاحب آپ جانتے بھی ہوں گے یہ اورنگ آباس سے لشکر چلا ممبئی کے لیے کتنا لشکر چلا تھا آپ کان کھول کر کے تو دیکھ سنو آنکھ کھول کر کے دیکھ لو اتنا بڑا لشکر آج تک نہیں دیکھا گیا ریلی کی طرف سے وہ امتیاز جلیل صاحب نے بتا دیا لوگوں مجھے جان کی پروہ نہیں اولاد کی پروہ نہیں مال کی پروہ نہیں خاندام کی پروہ نہیں رشتہ دار کی پروہ نہیں اگر مجھے پروہ ہے تو حضور کی محبت کی پروہ ہے اسلام سے محبت کا پیار ہے لوگوں کو بتا دیا لوگوں تم اگر گستاخی نبی کی شاہر میں کرو گے تم گستاخی کرو گے ہم اور تمہیں بتا دیں گے جس کے دل میں اسلام کو پیار بے اگ جاتا ہے وہ جان دے سکتا لیکن اسلام پنا چاہے گوارا نہیں نارے تکبیر نارے رسالت سرکار کی آمد مذہبِ اسلام مذہبِ اسلام مذہبِ اسلام سنی مسلمان ہندوستان کا سنی مسلمان نارے تکبیر نارے رسالت اسلام سے پیار کریں اسلام میں داخل ہو جاؤ لوگوں اسلام میں کل تین سو تیرہ تھے لاکھوں پر بھاری تھے آج ہم لاکھوں کی تعداد میں ہو کر کے کسی فر بھاری نہیں ہیں وجہ ہماری صرف یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو مکمل طریقے سے سمجھے نہیں ہیں جس وقت ہم نے اسلام کو مکمل طریقے سے سمجھ لیا جس وقت ہم اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو گئے ہیں اگر آج بھی فجر کی نماز میں پورا محلہ اٹھ جائیں نہ نماز فلنے کے لیے تو دنیا کے کفار اس دہشت سے مر جائیں گے مسلمان جاگ چکا ہے ان حال ہمارا یہ ہے کہ ہم جمعہ کے علاوہ نماز فلنے بھی تیار نہیں ہیں توجہ ہے آپ کی سنیں اسلام سے پیار کریں حضور کی محبت سینوں میں بساؤ لوگوں ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ بن عباز ہے بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن حزیفہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن حزیفہ کو کچھ لوگوں نے گریفتار کیا گریفتار کر کے عیسائیوں کے بادشاہ کے پاس پہنچایا اہلِ روم نے گریفتار کیا گریفتار کر کے عیسائیوں کے بادشاہ کے پاس پہنچایا بادشاہ کے پاس پہنچے عیسائیوں کے بادشاہ بولا یا تو اسلام کو چھوڑ دو ونہ تم کو زندہ جلا دیا جائے گا شہواز فر کے سننی جل کی تختی پر ہاتھ رکھ کر کے فیصلہ کر لینا آج ہم بھی اسلام میں داخل ہیں وہ حضور کی صحابہ بھی اسلام میں داخل تھے آج ہم بھی اپنا آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں کل بھی تین سو تیرہ تھے اسلام کی پاور اس وقت بہت ہوا کرتی تھی وہ حضرت عبداللہ بن حزیفہ سے عیسائیوں کا بادشاہ بولا اے عبداللہ یا تو اسلام چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر لو ورنہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا حضرت عبداللہ بن حزیفہ نے کہا تھا یہ غلام جان تو دے سکتا ہے لیکن اسلام کو چھوڑ کر کے عیسائیت کو قبول نہیں کر سکتا اس کے بعد پھر اہل عیسائیت کے بادشاہ نے کہا تھا اے عبداللہ بن حزیفہ اسلام کو چھوڑ کر کے عیسائیت کو قبول کر لو ورنہ یاد رکھنا تم کو زندہ دیل مجلا دیا جائے گا عبداللہ بن حزیفہ نے پھر کہا تھا یہ غلام جان تو دے سکتا ہے لیکن اسلام کو چھوڑ کر کے عیسائیت کو قبول نہیں کر سکتا حضرت عبداللہ بن حزیفہ نے اتنا جب کہا عیسائیو کا بادشاہ بولا تیل کو کھولایا جائے تیل کھولایا گیا لوگوں تیل جب کھول گیا ایک مسلمان گریفتار کو پکڑا جو مسلمان گریفتار کر لیا گیا تھا جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا جب جلتے ہوئے تیل میں ڈالا تو ماس ختم ہو چکا تھا ہڈی الگ نظر آ رہی تھی عیسائیو کا بادشاہ بولا اے عبداللہ بن حزیفہ جیسے اس کو جلا دیا گیا ہے ایسے ہی تمہیں بھی جلا دیا جائے گا یا تو اب بھی تمہارے پاس وقت ہے اسلام کو چھوڑ کر کے عیسائیت کو قبول کر لو حضرت عبداللہ بن حزیفہ نے اتنا سنا تھا کہنے لگے عیسائیو کے بادشاہ یہ غلام جانتو دے سکتا ہے لیکن اسلام کو چھوڑ کر کے عیسائیت کو قبول نہیں کر سکتا حضرت عبداللہ بن حزیفہ نے پھر جب اتنا کہا عیسائیو کا بادشاہ بولا عبداللہ بن حزیفہ کا جلت ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے عبداللہ بن حزیفہ کے بارے میں اتنا کہا گیا تھا آپ کی آنکھ سے آنسو ٹپکنے لگے آپ کے ہاتھ تھر تھرانے لگے آپ کے پیر کپ کپانے لگے جب آپ کی آنکھ سے آنسو ٹپک رہے تھے آپ کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے آپ کے پیر تھر تھر تھرہ رہے تھے عیسائیو کا بادشاہ بولا اے عبداللہ بن حزیفہ اب اپنی آنکھ سے آنسوں کیوں بہاتے ہو آپ کے ہاتھ کیوں تھر تھرہ رہے ہیں آپ کے پیر کیوں کاپ رہے ہیں اب بھی وقت ہے تمہارے پاس تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اسلام کو چھوڑ کر کے صحیح جت کو قبول کر لو وہ نبی پاک کا چہید کا صحابی عبداللہ بن حزیفہ بیان کرتے ہیں اے نادان بادشاہ کیا تُو یہ سمجھتا ہے عبداللہ بن حزیفہ کی آنکھ سے آنسوں جان کی وجہ سے نکل رہے ہیں کہ جان چلی جائے گی ایسا نہیں ہے میرا ہاتھ کیوں کپ کپا رہے ہیں تجھے معلوم نہیں میری آنکھ سے آنسوں کیوں کیوں پکریں تجھے معلوم نہیں میرا پیر کیوں تھر کرا رہے ہیں تجھے معلوم نہیں عبداللہ بن حزیفہ فرماتے ہیں اے عیسائیوں کے بادشاہ بات پر اصل یہ ہے میں اپنے جان کی پروکے بغیر رو نہیں رہا ہوں بلکہ دراصل باقت یہ ہے کہ کاش کیا بہتر ہوتا جتنے سر پر میرے بال ہیں ان بالوں کی تعدادوں کے برابر آج میرے پاس جان ہوتی اور ایک ایک جان کو اللہ کے نام پر اسلام کی محبت میں قربان کر دے تھا اور تجھے بتا دے تھا کس کے دل میں اسلام کو پیار بیٹھ جاتا ہے وہ اپنی جان کی پروک نہیں کرتا اولاد کی پروک نہیں کرتا مال کی پروک نہیں کرتا خاندقل کی پروک نہیں کرتا اگر اس کے پرپا ہوتی ہے تو اسلام کی پرپا ہوتی ہے انہیں اوچھان تو چل گیا ہے ہٹایا نہ جائے گا رفاق کی بلندیوں سے گرایا نہ جائے گا خود رب پہ کائنات روشن کرے جسے انہیں پھوکوں سے وہ چرام بجھایا نہ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد مدنی کی آمد مذہبِ اسلام نعرے تکبیر نعرے رسالت اسلام سے پیار کرنا سیکھیں آؤ حضرت عبداللہ بن حزیفہ بیان کرتے ہیں رے بادشاہ میں جانت دے سے تھوں لیکن یہ اسلام کو چھوڑ کر کہ عیسائی جت قبول نہیں کر سکتا اس کے بعد پھر عیسائیوں کے بادشاہ کے دل میں خیال آیا کسی نہ کسی سورت سے عبداللہ کو منایا جائے عیسائی جو کا بادشاہ بولا عبداللہ بن حزیفہ میری پیشانی کا بوسہ دے دے تجھے ازاد کر دیا جائے گا عبداللہ بن حزیفہ نے اتنا سنا تھا کہنے لگے بادشاہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا عبداللہ بن حزیفہ آپ کی پیشانی بھی نہیں چوم سکتا اس کے بعد پھر بادشاہ نے کہا اے عبداللہ بن حزیفہ ایک بار میری پیشانی کا بوسہ لے لے تو اس کو آدھ سلسنت کا مالک بنا دیا جائے گا اپنی بیٹی کا نکہ تیرے ساتھ کرا دیا جائے گا عبداللہ بن حزیفہ نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا میں تیری آدھ سلسنت بھی نہیں لے سکتا تیری بیٹی کا نکہ اپنے ساتھ بھی نہیں کر سکتا اس کے بعد پھر بادشاہ نے کہا اے عبداللہ بن حزیفہ مان جاؤ ابھی بھی وقت ہے ایک بار میری پیشانی کا بوسہ لے لو ساری سلسنت کا مالک تمہیں بنا دیا جائے گا عبداللہ بن حزیفہ نے اتنا سنا کہنے لگے عبداللہ بن حزیفہ اے بادشاہ یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ غلام جان دے سکتا لیکن تمہاری کوئی بات مان نہیں سکتا اس کے بعد بادشاہ نے پھر کہا اے عبداللہ بن حزیفہ اگر تم ایک بار میری پیشانی کا بوسہ لے لوگے تو جتنے مسلمان میں نے گرفتان کرا لیے ہیں سب کو ازاد کرا دیا جائے گا اے لوگوں عبداللہ بن حزیفہ نے اتنا سنا کہنے لگے ٹھیک ہے تمہاری بات میں تسلیم کرتا ہوں اگر بات یہی ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑا جائے مسلمانوں کو ازاد کیا جائے میں آپ کی پیشانی کا بوسہ ضرور لے سکتا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ عبداللہ بن حزیفہ نے اتنا کہا تھا بادشاہ عیسائیوں کا کہنے لگا ٹھیک ہے ایک بار میری پیشانی کا بوسہ لو تمہیں بھی ازاد کیا جائے گا مستی مسلمان جو گرفتان کرا لیے گئے ہیں ان کو بھی ازاد کر دیا جائے گا عبداللہ بن حزیفہ نے پیشانی کا بوسہ لیا عیسائیوں کے بادشاہ نے عبداللہ بن حزیفہ کو ازاد کیا اسی مسلمانوں کو ازاد کیا جب عبداللہ بن حزیفہ اسی مسلمانوں کو ازاد کرانے کے بعد میں حضرت عمر فاروق عظم کے پاس پہنچے وہ عمر فاروق عظم جس سے شیطان بھی پنا مانگا کرتا تھا وہ عمر فاروق عظم جب اسلام ملائے تھے تو کوئی مقابلہ کرنے تیار نہیں ہوتا تھا وہ عمر فاروق عظم تب اسلام قبول کر چکے ہیں اب کوئی کافرن سے مقابلہ کرنے تیار نہیں ہیں اے لوگو وہ عمر فاروق عظم جب حضرت عبداللہ بن حزیفہ اسی مسلمانوں کو ازاد کرانے کے بعد میں حضرت عمر فاروق عظم کے دروار میں پہنچے حضرت عمر فاروق عظم نے کھڑے ہو کر کے استقبال کیا عبداللہ بن حزیفہ کو سینے سے لگا لیا اور بتا دیا اے عبداللہ بن حزیفہ تم نے اپنی جان کی پروہ نہ کی اپنی جان کی پروہ کیے بغیر تم مال کے لالس میں نہ آئے تم نے بیٹی کے نکا کو لالس نہیں سمجھا اگر تمہارے دل میں خیال آیا تو مسلمانوں کو ازاد کرانے کا خیال آیا اسلام سے محبت کا خیال آیا ارے نادان بتا تو صحیح شہواز پر کے سننی اپنا آپ کو مسلمان کہلانے والے اپنا آپ کو نبی کا وفدار امتی کہلانے والے اپنا آپ کو نبی کا عاشق کہلانے والے بتا کبھی دل کی تختی پر ہاتھ رکھ کر کے فیصلہ کرنا تو نے اسلام پر کتنا عمل کیا ہے تو نے مسلمان ہونے کے حق کتنا عدا کیا ہے ارے مسلمان کی شان تو یہ ہوا کرتی ہے جب مسلمان راستے سے گزرہ کرتا ہے راستے میں کوئی تکلیف تیر چیز ہوتی ہے کوئی پتھر پڑا ہوا مل جائے کوئی کاتا مل جائے تو مسلمان راستے زہدہ دیا کرتا ہے آج تیرا حال یہ ہو چکا ہے تو ہٹانے تیار نہیں تو راستے سے تکلیف تیر چیز کو دور کرنے تیار نہیں ارے اپنا آپ کو نبی کا وفدار امتی کہلانے والے اپنا آپ کو نبی کا عاشق کہلانے والے ارے اگر کسی کو نبی سے پیار کرنا سیکھنا ہے تو حضرت بیلال سے کوئی جا کر کسی کھلے حضرت بیلال تمہیں ضرور بتائیں گے میرے پیٹ پر پتھر رکھے جاتے تھے مجھ کو ریت میں گھسیتا جاتا تھا مجھ پر ظلم کے جاتا تھا لیکن پھر بھی دل سے آواز آتی تھی غلامانے محمد جان دینے سے نہیں دڑتے یہ سرکٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے ارے مسلمان سے پیار کرنے والے اپنا آپ کو مسلمان کہلانے والے غضور کا پن کر دکھا دے اللہ تجھے دنیا میں کامیابی دے گا برنے کے بعد برنے سکون دے گا اپنا آپ کو مسلمان کہلانے والے اپنا آپ کو مسلمان کہلانے والے محبت کرنے والا کہنے والو کبھی دل کی تختی پر ہاتھ رکھ کر کہ فیصلہ تو کرنا اللہ نے تجھے مسلمان بنایا اللہ نے تجھے نبی کا امتی بنایا اللہ نے تجھے نبی کا عاشق بنایا رحمت و فخر کرنا چاہیے اللہ نے ہم اس رسول کا امتی بنا دیا ہے جس رسول کا امتی ہونے کے لئے رسول انہ دعائے کی تھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ خدا کی بارگاہ میں کہتے تھے یا اللہ مجھے نبی نہ بنا تھا اپنے حبیب کا امتی بنا دیتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں کہتے تھے یا اللہ مجھے نبی نہ بنا تھا اپنے پیارے رسول کا امتی بنا دیتا اپنے اپنے قسمتوں پر ناز کرو سننی ہو اللہ نے ہم اور آپ کو اسی نبی کا امتی بنا دیا ہے جس نبی کے بارے میں عالی حضرت فرما گئے زمین و زمان تمہارے لئے ہیں مکین و مکا تمہارے لئے ہیں چنین و چنہ تمہارے لئے ہیں مکین و مکا تمہارے لئے ہیں بنے دو جہاں تمہارے لئے ہیں ہم آئے یہاں تمہارے لئے ہیں اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے ہیں بدن میں حجاں تمہارے لئے ہیں دہن میں زباں تمہارے لئے ہیں پھر ہم کیوں نہ کہیں سننی ہو ہم بھی یا رسول اللہ تمہارے لئے ہیں رسول کی اتبع کرو حضور کی محفل میں آنے والو حضور کی ملاد کی محفل میں آنے والو اللہ رب العزت کا فرمان سنیں اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ کو محبوب رکھنا چاہتے ہو تو میرے رسول کی پیر بھی کرو حضور کی اتبع کرو حضور کی نقش قدم پر زندگی گزارو اگر تم حضور کی پیر بھی کرو گے حضور کی نقش قدم پر زندگی گزارو گے اللہ تمہیں دنیا میں کامیاں بھی دے گا مرنے کے بعد قبر میں سکونتہ فرمائے گا اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم اسلام میں مکمل طریقے صداقل ہو جاؤ بس تھوڑی سے گفتگو سکون کے ساتھ سنیں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم اسلام میں مکمل طریقے صداقل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِعُوا قُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ تم شیطان کی پیر بھی مت کرو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوبُ مُبِينُ بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ جب تم اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو گے تب ہی تمہارے دل میں حضور کی محبت ہوگی تب ہی تمہارے دل میں نماز کا پیار ہوگا تب ہی تمہارے دلوں میں روزوں کی محبت ہوگی تب ہی تمہارے دلوں میں زکاة عدا کرنے کی محبت ہوگی تب ہی تمہارے دلوں میں غریبوں کی مدد کرنے کی محبت ہوگی تب ہی تمہارے دلوں میں مسکینوں سے محبت کرنے کی محبت ہوگی اے لوگو یاد رکھیں اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ ونہ یاد رکھیں اگر تم اسلام میں مکمل طریقے سے داخل نہ ہوگے تو تمہیں دنیا میں زلیل و خوار کیا جائے گا آخرت میں بھی زلیل و خوار کیا جائے گا خدا کی رحمت برس رہی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں خدا کی رحمت برس رہی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں خدا کی رحمت برس رہی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں حضور تشریف لا رہے ہیں فرشت گھریاں مناہ کے جاں کے خود اپنے ہاتھوں سجا رہے ہیں فرشت گھریاں مناہ کے جاں کے خود اپنے ہاتھوں سجا رہے ہیں نبی کا بچپن تھا کیا سلونا کہ چاند تھا آپ کا کھلونا نبی کا بچپن تھا کیا سلونا کہ چاند تھا آپ کا کھلونا نبی کا بچپن تھا کیا سلونا کہ چاند تھا آپ کا کھلونا ہے نبی کا بچپن تھا کیا سلونا نبی کا بچپن تھا کیا سلونا به چاند تھا آپ کا کھلونا کبھی ہی کھلوں نے کو توڑتے ہیں کبھی ہی کھلوں نہ بنا رہے ہیں خدا کی رحمت برس رہی ہے حضور تشریف بلا رہے ہیں آخر شیر چلیں ہم مجھ پرا کر کے بول دیں یا رسول اللہ سبا نے پوچھا اے پھول تیرا لباس کتنا مہک رہا ہے سبا نے پوچھا اے پھول تیرا لباس کتنا مہک رہا ہے سبا نے پوچھا اے پھول تیرا لباس کتنا مہک رہا ہے سبا نے پوچھا اے پھول تہرا لباس کتنا مہک رہا ہے تو پھول بولا تو پھول بولا نبی کے تلو کی ہم بھی خیرات پا رہے ہیں خدا کی رحمت برس رہی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں